بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محتر ناظرین ایک ایک صاحبہ ہیں سمیہ ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب اب سے ایک سوال ہے علینا نام کا میننگ کیا ہے آپ نے ایک ویڈیو کے اندر علینا نام کا بتلایا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے علینا نام مناسب نہیں ہے اور بہت سے لوگ علینا کے معنی اچھے بتلاتے ہیں اور وہ نام رکھنے کو منع نہیں کرتے آپ نے منع کیا ہے اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں علینا جو لفظ ہے دراصل یہ دو طرح سے آتا ہے عام طور پر جو ہم لوگ نام رکھتے ہیں وہ حمزہ کے ساتھ رکھتے ہیں علیف کے ساتھ علینا حمزہ کے ساتھ اور علیف کے ساتھ جو ہم نام رکھتے ہیں علینا نام رکھنے کو یہ منع کیا گیا ہے ایک جو میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے کہ لڑکیوں کے پانچ نام نہ رکھیں تو ان کے اندر جو علینا لفظ میں نے لکھا ہے وہ علیف سے لکھا ہے اور علیف سے جو ہم عام طور پر نام رکھتے ہیں تو یہ مناسب نہیں چونکہ کتابوں کے اندر اردو عربی فارسی ڈکشری کے اندر یہ علینا لفظ حمزہ کے ساتھ کہیں نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے باقی علینا کا ایک تلفز ہوتا ہے عائن کے ساتھ علینا اور آخر مہا آئے گا تو علینا جو لفظ ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں انگلیش کے اندر جو ان کی سپیلنگ آئے گی دونوں کی وہ ایک طرح سے آتی ہے دونوں کی ایک ہی رہے گی حمزہ کے ساتھ لکھیں چاہے آپ عائن کے ساتھ لکھیں دونوں کی سپیلنگ انگلیش کے اندر ایک رہے گی اس کو دو طرح سے لکھتے ہیں انگلیش کے اندر بھی ایک تو اے ال آئی آئے ال کے بعد آئی لگاتے ہیں علینا اور ایک اس کو لکھتے ہیں اے ال ڈبل ای ان اے علینا تو دونوں طرح سے یہ نام لکھتے ہیں دونوں طرح سے اس پیلنگ اس کی صحیح ہے دونوں طرح ہم لکھ سکتے ہیں جس سے ہم کو اچھا لگتا ہے باقی جو میں نے بتلایا کہ دوسرا جو ترففظ ہے آئین کے ساتھ علینا تو یہ صحیح ہے علینا کے معنی آتے ہیں واضح ظاہر تو اس معنی کے اعتبار سے آئین کے ساتھ جو علینا ہوتا ہے وہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جن لوگوں نے یہ نام رکھ رکھا ہے علینا تو وہ اس کے اندر یہ تاویل کر لے کہ آئین سے اس نام کو ہم لینا شروع کر دیں انگلیش کے اندر تو ایک ہی اس پیلنگ رہے گی اور عام طور پر جو ڈوکومنٹس وغیرہ کے اندر اس پیلنگ آتی ہے وہ انگلیشی کے اندر لکھی جاتی ہے اردو کے اندر جب آپ لکھیں تو وہ آئین کے ساتھ لکھے علینا تو آپ کا یہ نام بلکل درست ہو جائے گا تو جن کا نام علینا رکھا ہوا ہے ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آئین کے ساتھ اس کو اردو کے اندر لکھنا شروع کر دیں انگلیش کے اندر اس پیلنگ بہی رہے گی تو علینا یہ نام ہم بلکل رکھ سکتے ہیں جو لوگ نام رکھنے کو بولتے ہیں وہ آئین کے ساتھ ہے اور جو منع کرتے ہیں وہ حمزہ کے ساتھ ہے فقط واللہ کو عالم